بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گی بچوں کی تربیت ویسے تو ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے لیکن ماں کی ذمہ داری اس میں زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ جب بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس مرحلے میں بچہ ماں سے بہت زیادہ خریب ہوتا ہے رحم مادر میں بچہ ماں کی ہی خون سے غزہ پاتا ہے ماں کے جذبات اور حساسات کا اس پر براہ راست اثر ہوتا ہے تو یہاں اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد بھی بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ ماں سے بہت زیادہ خریب ہوتا ہے اور ماں جس خدر بہتر ہوگی جس بہتر انداز میں اس کی جذبات اور حساسات رہیں گے اس کے پاس درست اور نافع علم ہوگا اس کے پاس خران و حدیث کا علم ہوگا تو وہ اتنے ہی بہتر انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کر پائے گی اور ابتداء میں جو بچے کی تربیت ہوتی ہے اس کا اثر ساری عمر بچے پر ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کا جو ہے پہلا مدرسہ ہوتا ہے تو یہاں ماں کے پاس ماں کا جو علم ہے ماں کا جو لائف اسٹائل ہو ایک صحتمند لائف اسٹائل ہو اس کے جذبات اور احساسات اس کے بہتر ہوں تب ہی جا کر وہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکتی ہے اور ماں کی تربیت کے سلسلے میں ماں کو جو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک اس کی اندرونی خواہش ہو کہ میرا بچہ ایک اچھا انسان بنے ایک اچھا اللہ کا بندہ بنے اس کی وہ اندرونی خواہش ہو بیرونی دباؤ سے یا مجبوری کے تحت یہ کام انجام نہیں پاتا بلکہ اگر اندرونی خواہش رہے گی ماں کی تب ہی جا کر وہ اس کام کو انجام دے سکتی ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو تربیت پیش نظر ہوتی ہے بچوں کی تربیت دو طرح سے ہوتی ہے ایک جسمانی اور دوسرا روحانی دینی اور اخلاقی تربیت جسمانی تربیت کے سلسلے میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک پیرنٹنگ کے جو اصول ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں آج ہمارے لئے یہ ایک آسانی ہے کہ آن لائن بہت سارے اس طرح کے پیرنٹنگ کے سلسلے میں کورسز ہمارے سامنے ہیں ہم اس کو پڑھ کر اس کو سن کر ہم ایک بچوں کی نفسیات کو بہتر انداز میں جان کر ہم اس کے مطابق ان کی پرورش کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں صحت مند خوراک کی طرف ہم بچے کی توجہ دیں کہ بچے کو کس عمر میں کس طرح کی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح سے ان کی صحت اور صفائی کا خیال ہو اسی طرح سے درست لباس ان کو پہنایا جائے اور بچوں کی جو سونے اور جاگنے کے اوقات ہیں وہ بھی متعین ہوں اور بچوں کے اندر سلیخ اور ڈسیپلین آئے ماں کے اندر جتنا سلیخ اور ڈسیپلین رہے گا اتنا ہی وہ اپنے بچوں کے اندر بھی ان چیزوں کو لا سکے گی اپنے بچوں کے اندر بھی اسی طرح کی عادات کو وہ ڈال سکتی ہیں پھر اسی طرح سے بچوں کی جو جذباتی اور جو سماجی تربیت ہے وہ بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو محبت سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے ان سے کام نہ لیں اور دوسروں کے سامنے تو بالکل ہی نہ ڈاٹیں اور ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ بچے سے ماں سے بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں اپنی دن بھر کی روداد ماں کو سناتے ہیں ماں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ بہت اچھے انداز میں ہم ان کی باتوں کو سنیں اور صحیح مشورہ دیں ہم بھی بچوں سے ہم مشورہ لینے کی کوشش کریں تو ایک فرنڈلی ماحول گھر میں پیدا کریں تو ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا ماحول ہو کے بچوں کو بھی مشورہ دیں بچوں سے بھی مشورہ لیں اور ان کے جو حالات ہیں اس پر بھی وہ گفتگو کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں ماں کے تعلقات جتنے اچھے ہوں گے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں ملجل کے لوگوں کے ساتھ اتنا ہی بچے بچہ بھی بہتر تعلقات اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنانے کی وہ کوشش کرے گا تو ماں کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے ماں اور باپ دونوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے لیکن زیادہ اثر وہ ماں کا خبول کرتا ہے تو جس طرح سے ماں ہوگی اسی طرح سے بچے کے اندر بھی وہی کالیٹیز آنی شروع ہوں گی تو اس کے لئے ماں کو اپنی عادات پر اپنی جذبات پر اپنے حساسات پر پرہترہ کنٹرول رکھتے ہوئے ڈسپلین اور پرے صلیخے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا جتنا اس کے اندر یہ سب کالیٹیز رہیں گے اتنی وہی کالیٹیز وہ بچے کے اندر بھی آ سکتی ہیں پھر اسی طرح سے بچوں کی دینی اور اخلاقی نشو نماوی بہت ضروری ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا ہم نے انسان کے اندر نیکی اور بدی ہم نے دونوں چیزوں کو ڈال دیا ہے تو نیکی کے رجحان کو بڑھانا اور بدی کی چیزوں کو کم کرنا یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے تو بچوں کے اندر جو نیک باتیں ہیں جو نیک چیزیں ہیں جو نیک عادتیں ہیں اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنا ہے پھر اسی طرح سے صرف بتانے سے زبانی کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ یہ سب چیزیں کر کے دکھانا ہوگا جتنا ہمارا گھر کا محل بہتر رہے گا نمازوں کی پابندی خران مجید کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی پابندی جتنی گھر میں ہوگی اتنا ہی بچہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا جائے گا ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی پیدا ہوں گی اور وہ اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانے کی کوشش کرے گا پھر اسی طرح سے دعاوں کا احتمام ہمیں کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کے لئے ہم دعائیں کریں خرانی دعائیں ہیں مسنون دعائیں ہیں جس میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے دعائیں کریں ہم جس طرح اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح ہم یہ اپنی اولاد کو ہم جو ثواب جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم کو اٹھنا ہوگا ہمیں دعائیں کرنی ہوگی ہمیں اپنے بچوں کے لئے جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو جب کوشش بھی ہو اور دعا بھی ہو دونوں طرح سے چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہماری اولاد ایک بہتر اولاد بن سکتی ہیں موسیقی موسیقی